ڈراما سے یہ بہنس روڈ کے رومیو جولٹ کی اپیسوڈ نمبر چوبیس میں کیا ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں چینل پر نہ ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر چوبیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب فرہاد کی بہن فرہاد کو کرے گی کال اور فرہاد کو کہے گی کہ تمہارا جو ہے پکوان کی دکان پر بیٹھنا بہت ضروری ہے جس پر فرہاد اپنی بہن کو بولے گا کہ پہلے تو تم کہتی تھی کہ تمہارا جو ہے وہ پکوان پر بیٹھنا ضرور نہیں ہے پہلے کہ تم اپنے شوہر کی شازین کی بہت ہی تعریفیں کرتی تھی ہر وقت اب اس پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہی اب کرو نا اس پر بھروسہ جس پر کہتی ہے اس کی بہن کہ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تم میرے بھائی ہو وہ نہیں ہے وہ تو شوہر ہی ہے نا اور اپنے بھائی کو بتانے لگتی ہے کہ شازین جو ہے وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے اور وہ پکوان ہڈپ کرنا چاہتا ہے لیکن اتنے میں شازین آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹورچر کرتا ہے افراد کی بہن کو یعنی کہ اپنی بیوی کو اور کہتا ہے کہ بتاؤ نہ اپنے بھائی کو کہ میں کیا چاہتا ہوں جس پر کہتی ہے اس کی بیگم کے نہیں میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی ادھر جب بات کرتی ہے اپنی شنو آنٹی سے فریہ تو فریہ کہتی ہے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ وقت انسان کو بدل دیتا ہے یہ تو وہ فرہاد ہی نہیں ہے جس کو میں شاتی تھی جس سے میں پیار کرتی تھی یہ پتہ نہیں اب کون ہے میں تو اس فرہاد کو جانتی ہی نہیں ہوں ادھر فرہاد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کیونکہ اس سے پکوان جو ہے وہ اس کی بہن کرن کے نام کروا کر اس کا باپ چلا جاتا ہے اور وہ سڑک کنارے جو ہے وہ نوکری چلے جانے پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کھپو جو ہوتی ہے فریہ کی وہ اپنے ہزبنٹ کو بولے گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے باپ یعنی کہ فرہاد کے باپ کے چلے جانے کا اثر جو ہے وہ ان دونوں کی زندگیوں یعنی کہ فرہاد اور فریہ کی زندگی پر ضرور پڑے گا آپ کو کہلتا ہے ناظرین کہ کیا اب فرہاد اور فریہ الگ ہونے والے ہیں اور کیا فرہاد کی محبت ہتنی ہی تھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا